موسیقی السلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیزوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کا جو پہلا واقعہ ہے وہ ہماری ایک بہن ہے جن کا تعلق کراچی سے ماریا نام ہے ہماری بہن ماریا نے یہ واقعہ شیر کیا کہتی ہے کہ ایک محفل ملاد تھی مرد حضرات کی مردوں کی محفل تھی جو سالہ نہ منعقیت کی جاتی ہے ہر سال محفل ملاد تھی بہت اچھا ماحول تھا اور جب ملاد ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ لنگر تھا اب لنگر میں تو آپ جانتے ہیں زیادہ تر بریانی ہوتی ہے تمام لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے لنگر جب ختم ہوا ان میں سے چار لوگ ایسے تھے جو ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے چھے ٹرے پوری کھالی چار لوگوں کے حساب سے اگر آپ سوچیں تو چھے ٹرے بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ٹرے بہت بڑی ہوتی ہے تو لوگ بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ چھے ٹرے کھا چکے ہیں اس کے بعد مزید ہی اور مانگے جا رہے ہیں اب وہ بالکل ایک الکس الگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص وہاں مجمع میں جمع ایک شخص نے امام صاحب سے بات کی امام صاحب سے کہا کہ یہ لوگ چھے ٹرے کھا چکے ہیں اور مزید اور مانگاتے جا رہے ہیں گویا ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا اور کچھ عجیب لگ رہا ہے وہ محفل ملاد بھی تھی امام صاحب ان کی طرف آیا انہوں نے کہا کہ آپ آ جائے یہاں سے اس طرف بیٹھ جائے ان کی جگہ بدل دی بس اس کے بعد انہیں ایک اوٹ رے دی اور وہ اوٹ رے کھانے کے بعد ان کا پیٹ بھر گیا یہ بات تمام لوگوں کو عجیب سی لگی اب احران بھی ہوئے احرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جگہ بدلتے ان کا پیٹ بھر گیا امام صاحب نے کہا کہ ضرور اس جگہ پہ کوئی مخلوق کا گزر ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ بیٹھی ہو بارال وہاں ایک قبر بھی ہے تو یہ باتیں سب کو عجیب سی لگی اور بعض وقت اس طرح بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پر مسلم جنات بھی ہو جو نات سننے کے لیے آئے ہو اور اس طرح وہ آپ کے ساتھ تناول کر رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بارال یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سما تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ ہماری ایک بہن نے سعودی عرب سے عزمہ نے ہم سے شیر کیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ آج سے تقریباً یارہ سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتی میرا ایک بھائی جس کا یارہ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اس کی طبیت دراصل بہت خراب تھی علاج کے غرض سے ہم سب نے اسے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا اسے پاکستان بھیجا تاکہ وہ جلدی سے سیادے آپ ہو کے واپس آ جائے اس طرح میرے والد محترم اور میرے ایک بھڑے بھائی اسے پاکستان لے کے چلے گئے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی وہاں اس کا انتقال ہو گیا رضا الہی سے اب ہم یہاں تھے سعودی عرب میں اور ہمارے لئے یہ وقت کافی مشکل تھا ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے تھے اور تتفین بھی پاکستان میں کرنی تھی تو ہم اپنے بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے اور ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے بھائی کی تتفین دو سے تین دن لیٹ ہوئی یعنی اتنے دن لگ گئے تھے اور یہاں جب سب کو پتا چلا کزنز کو اور قریبی جان پہچان لوگوں کو تو سعودی عرب کے کلچر کے حساب سے سب رات کو آنے لگے یہاں پر تازیت اکثر رات کو ہی ہوتی ہے دن میں کوئی نہیں آتا ہمارے گھر میں جو بچے تھے ان کی عمر تقریباً کم تھی دس سے یارہ بارہ سال کے قریب اب جب مہمان آتے جا رہے تھے تو بچے تو اپنے کمرے میں سو رہے تھے رات کا وقت تھا جیسے کہ آپ سے میں نے ذکر کیا کہ رات کو اکثر یہاں آتے ہیں پہری والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ بچوں کو دیکھ لو اس ماں تو میں ان کے کمرے میں گئی دیکھنے کے لیے جب پہلی بار میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں کافی حیران ہوئی میں اتنی حیران ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں نے کیا دیکھ لیا آج بھی میں خود سے خود یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا وہ سچ تھا میں نے اپنے بھائی کو دیکھا وہیں کھڑا وہاں جس نے اربیک تھوپ پہنا تھا اور گترا بھی تھا میرا بھائی جو کہ اکثر یہی کپڑے پہنا کرتا تھا میں نے اسے دیکھا اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوا بہرحال میں واپس چلی گئی لیکن تازیت کی وجہ سے لوگ بھی موجود تھے میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کوئی حصہ ذکر نہیں کیا اور اسی طرح وقت گزرتا گیا جبکہ بچے سو رہے تھے لیکن پھر بھی ہمارے یہ ہوتا ہے نا بچوں کو دیکھ لیا جاتا ہے نظر رکھ لی جاتی ہے گویا وہ اٹھے تو نہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں دوبارہ اسے کمرے میں دیکھنے کیلئے میری والدہ نے مجھے بھیجا اور میں دوسری بار گئی تو اس بار مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہاں اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے مجھے کسی کے وجود کا احساس ہوا کوئی ایسا وجود تھا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن اب میرے دل میں عجیب سا خیال آنے لگا جیسے میرا بھائی شاید یہی ہے یہ میرا وہم تھا لیکن اس کمرے میں کوئی تو تھا جسے میں دیکھ نہیں پا رہی تھی اور جب تیسری بار میں اسی کمرے میں گئی اب جب میں تیسری بار اس کمرے کے اندر داخل ہوئی تو مجھے بہت خوف ہونے لگا ڈر لگنے لگا ایسا لگا جیسے کوئی تو ہے اور کمرے کے کونے میں جہاں دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ تھوپ میں کوئی تو ہے کوئی کھڑا تھا وہاں پر لیکن سر پہ اس کے کوئی چادر اڑیوی تھی جس کی وجہ سے میں بہت ڈر گئی اور گبرا کے وہاں سے بھاگ گئی اور اتنا گبرا گئی تھی کہ شاید میں آپ کو بتا سکوں میرے اندر ایک عجیب سا خوف تاریوہ میری والدہ محترمہ بھی ڈپریشن میں آگئی تھی میرے بھائی کو مس کر کے یاد کر کے کیونکہ وہ ماں تھی پوری زندگی انہوں نے اس بچے کی آواز سنی تھی بچون سے لے کے جوانی تک شادی بھی کروا دی تھی تب تک ان کی آواز سنتی رہی تو وہ اپنے اس مرہوم بیٹے کی آواز سنتی رہتی تھی بار بار اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے پکارا جا رہا ہے میرے بھائی کی ایک عادت تھی جب بھی گھر سے جاتا تو خاموشی سے جاتے تھے لیکن جب وہ گھر محاپس آتے تو میری والدہ کو پکارتے رہتے تھے امی کہاں ہیں والدہ کہاں ہیں اور وہ دروازہ بھی اس طرح بجاتے شور سے آخر کار وہ ایک ماں ہے اس کے دل میں اپنے بچے کیلئے پیار اور تکلیف ہے وہ ڈپریشن میں جاتی جا رہی تھی کیونکہ روز انہیں آواز آتی تھی میرے بھائی کی پکارنے کی اب ظاہر ہے وہ کسی کا والد بھی تھا کسی کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ اتنے سارے لوگ اسے محبت کرتے تھے ہم سب ہی اس کی یاد میں تڑپتے تھے آج بھی تڑپتے ہیں اور اپنے سگوں کو خونے کا غم تو سب ہی کو ہوتا ہے میری والدہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ رات کو روز مجھے اس کی آواز آتی ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا کہ شاید یہ وہم ہو لیکن ہم نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا لیکن یہ بالکل حقیقت تھی اس کی آواز میں کوئی نہ کوئی پکارتا تھا اب گر میں یہی غم والا ماحول چلنے لگا تو جب میرے والد محترم اور میرے بھائی پاکستان سے واپس سعودی عرب آئے دونوں نے کہا کہ ماحول کو تبدیل کرنا چاہئے اب ہمیں غم میں نہیں رہنا چاہئے دونوں نے کہا کہ چلو گھومنے چلتے ہیں بچوں کو ذرا باہر لے کے جاتے ہیں ہوا کھلاتے ہیں گھومانے لے کے چلتے ہیں اور اس طرح میرے والد محترم اور میرے بھائی تمام گھر کے بچوں کو لے کے باہر چلے گئے میں اپنی بھابی کے ساتھ کچن میں تھی اور کمرے میں بھی تھی اس طرح میں اندر ہی تھی میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ گیلری کی طرف تھی اچانک سے میری والدہ محترمہ کچھ کہنے لگی پکارنے لگی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے دیکھا میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں انہیں ایسا لگا کہ ان کا بیٹا ہی ہے یعنی میرا بھائی اور وہ بے ساختہ اسے پکارنے لگی انہوں نے اس کی پیٹ دیکھی کہا نہیں میں نے اسے دیکھا پیچھے سے وہ میرا بیٹا ہی تھا بہرحال میری والدہ اپنے بچے کو بہت یاد کر دی میں اپنی بھابی کے ساتھ کچن میں تھی اور مجھے آواز آئی جبکہ مجھے پتا تھا میرے گھر میں اور کوئی نہیں تو میری والدہ محترمہ کی گفتگو کرنے کی آواز آئی تو میں فوراں باہر آئی تو میری والدہ نے کہا کہ وہ جلدی سے جاؤ دروازی کی طرف دیکھو تمہارا بھائی چلا جائے گا علی کے والد میری والدہ محترمہ اکثر جو ہے وہ میرے بھائی کے بیٹے کے نام سے انہیں پکارتی تھی کہ علی کے والد ان کا نام اکثر کم لیتی تھی میرے بڑے بطیجے کا نام علی ہے تو اس طرح وہ انہیں پکارتی تھی اب ماں تو ماں ہوتی ہے میں نے ان کی وہ بات رکھی میں نے کہا ٹھیک ہے والدہ میں جا کے دیکھتی ہوں میں نے ان کی بات رکھتے ہوئے جا کے دروازے پر دیکھا اور بقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ واقعی وہاں کوئی تھا یا یہاں پر اب بھی کوئی موجود ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ایسی فیلنگ سونے لگی بھارل میں واپس آئی تو میری والدہ بہت زیادہ رونے لگی وہ اس طرح رو رہی تھی کہ مجھے کیسے چھوڑ گی جا سکتا ہے وہ تو ہمیں اپنی والدہ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا وہ بہت روئیں تو اس کے بعد میرے والد نے یہ پلان منایا ہے کہ چلو ریاض چلتے سعودی عرب کا ایک شہر ہے جسے ریاض کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے ریاض کہتے ہیں وہاں میری بڑی بہن رہتی تھی اس میں کہتی ہیں کہ میری بڑی بہن وہاں رہتی تھی اس لئے ہم نے پلان منایا ہے کہ چلو ماہول چینج کرتے ہیں اور والدہ کو وہاں لے کے چلتے ہیں اس طرح ہم نے ایک دو مہینے وہاں گزار لئے یہ تھا وہ واقعہ ہماری ایک بہن کا جنہوں نے سعودی عرب سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا آپ تمام سننے والوں سے دلی التماسے کے ان کی فیملی کے لئے بالخصوص ان کے مرہوم بھائی کے لئے دعا کیجئے گا مغفرت کی اور ان کی والدہ محترمہ کی صحت کے لئے دعا کیجئے گا مائے تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی تمام سننے والوں کے والدین کو لمبی عمر زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے آمین سم آمین اور ہمیشہ یہی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم کے رستے پر چلائے رکھے اور خاتمہ وی ایمان کی حالت میں ہی ہو اور اللہ ہم صراصی ہو جائے آمین سم آمین زندگی بہت چھوٹی سی ہے چار دن کی زندگی اور سو سال کا سامان سفر ہم کرتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے وضو میں رہیں ہر وقت اور اللہ سے فریاد کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سیدھی راہ دکھائے آمین اب بڑھتے ہیں ایک اور شوٹ سے واقعی کی طرف جواقعہ ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میرا نام فیصل ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک رکشہ ڈرائیور ہوں ایک رات کی بات ہے کہ جب میں معمول کے مطابق ڈیوٹی پر تھا تقریباً ساڑھے یارہ بجے میں تین تلوار کی طرف کھڑا تھا وہاں تین خواتین آئیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تین تلوار کی طرف یہیں قریب ہی جانا ہے بیک سائیڈ پر آبادی میں جو کہ بہت ہی اندر تھی میں نے کہا مجھے کچھ حجیب سے لگا تو میں نے پیسے زیادہ بتائی تاکہ وہ نہ چلیں لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے تو میں اسے لے کے چلا گیا اب وہ جس جگہ پہ مجھے لے کر آ گئی تھی اندر ہی اندر میں اتنے عرصے سے رکشہ ڈرائیورنگ کر رہا ہوں لیکن کبھی بھی میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی یہ جگہ حجیب سی تھی گویا میں یہاں کبھی آیا ہی نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بالکل اچھی جگہ ہے اور یہاں تو جنگل ہونا چاہیے وہاں پہ ایک دو منزلہ عمارت تھی اندر جانے لگی اور جب اندر جاتے ہوئے دیکھا میں نے اسے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے پیرے ٹیڑے تھے ان کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے اور میں اتنا خوف میں آ گیا تھا کہ وہاں سے اللہ کا نام لے کے بھاگا اور دعائیں پڑھتے جا رہا تھا آیت القرصی کا ورد جاری تھا اور میں وہاں سے بھاگا لیکن چاروں طرف گھوم کے میں اسی جگہ پہ بار بار آ رہا تھا اسی بلڈنگ کے قریب وہی دو منزلہ عمارت میرے سامنے ہوتی وہاں سے بس ایک ہی راستہ تھا گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ رہا تھا میں وہ جگہ ہمیشہ مستقل ٹرن ہو کے اسی جگہ پہ آ رہی تھی اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا میں کافی پریشان ہوا اور دور دور سے دعائیں کرنے لگا تو سیدھا نکلا اس کے بعد وہ راستہ چینج سیدھا تین تلوار کی طرف آ کے پہنچا گویا میں ایک لوپ میں پھت گیا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے نہ جانے وہ کیا تھی کون تھی لیکن وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جو میں نے آج تک نہیں دیکھا اور رات کو جب میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کی اس بات کا تو صبح ہم نے پلان بنایا اس جگہ وزٹ کریں گے اور اس جگہ ڈونتے ڈونتے آج تک وہ جگہ میں نہیں ملی جبکہ وہ جگہ بہت قریب تھی اسی جگہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ جگہ میں نہیں ملی نہ ہی کوئی عمارت تھی نہ ہی کوئی گھنہ جگہ درخت تھا وہاں پہ نہ کوئی جنگل جیسی جگہ تھی بلکہ وہاں پہ لائن سے بنگلے بنے ہوئے تھے لیکن میں جہاں گیا تھا وہ جگہ آج تک مجھے نہیں ملی یہ تھی وہ ہمارے بھائی فیصل کی کہانی جنہوں نے کراچی سے ہم سے شیر کی بہت شکری ہے فیصل بھائی اس طرح کی بہت سارے واقعات پہ شاتے دراصل جننات جس دنیا میں رہتے ہیں ہم ان کو اپنی اناک سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم 3D بینگ ہیں انسان جو ہے وہ 3D ورلڈ میں رہتے ہیں اور جننات ممکن ہے کہ 4D کی مخلوق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ مخلوق تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور جو لوگ جننات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انسان بنایا ایک الگ مخلوق اور باشعور مخلوق بنایا تو آپ کو چاہیے کہ جننات جیسی مخلوق سے دوستی نہ ہی کریں تو بہتر ہے ان کی دوستی شاید ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کی پولیس والے سے دوستی ہوتی ہے تو پولیس والے کی ایک کہاوت میں کہتے ہیں کہ نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اسی طرح جننات کی بھی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اپنا بہت خیال رکھئے نماز پڑھتے رہے ہیں اپنے پالدیں ان کا بہت خیال رکھیں ان کا احترام کریں اپنے معصوم بچوں کو ڈاٹنے کے بجائے انہیں تربیت دیں انہیں ایت القرصی اور قرآن کی آیتیں سکھائیں ہپس کرائیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہ نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان